کیا آپ کو معلوم ہے کہ مضبط سوچ یعنی پوزیٹیو تھنکنگ کے بارے میں کس طرح آپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے؟ اس ویڈیو میں میں آپ کو مضبط سوچ کے بارے میں چند اہم حقائق سے آگاہ کروں گا مضبط سوچ اختیار کرو، مضبط سوچو، مضبط سوچ سے تم ناقابل یقین کام کر سکتے ہو وغیرہ وغیرہ ایسے بہت سے جملے آپ کو سننے کو ملیں گے ہمارے ہاں مضبط سوچ کے حوالے سے عموماً جو باتیں بیان کی جاتی ہیں اس کی وجہ سے اکیسویں صدی کی نسل میں جو مزاج تشکیل پایا ہے میرے مشاہدے اور مطالعے کے مطابق اس پر سنجیدہ توجہ کی ضرورت ہے کیونکہ معاشرے میں ڈپریشن، اسٹریس، انزائیٹی وغیرہ کی ایک بڑی وجہ مضبط سوچ بھی ہے یقین نہیں آتا چلیں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ مضبط سوچ ہے کیا؟ دراصل جب آپ مضبط سوچ کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں اپنے اردگیر موجود دنیا بلکہ کائنات کے ہر شئے کے بارے میں مضبط پہلو کا خیال آتا ہے اس کے نتیجے میں جب ہم مضبط پہلو کی بنیاد پر سوچتے ہیں تو جو نفسیات تشکیل پاتی ہے اس کی وجہ سے ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ میرے ساتھ جتنے حالات و واقعات پیش آئیں گے وہ سب مضبط ہوں گے ہر شئے درست ہوگی میرے اندر خوبیاں ہی خوبیاں پائی جاتی ہیں حقیقتاً ایسا نہیں ہے انسانی تاریخ میں آدم سے لے کر آج تک بلکہ قیامت تک تعمیری واقعات و تجربات کے ساتھ تخریبی واقعات و تجربات بھی جاری ہیں قدرت کے کارخانے میں صرف مضبط ہی مضبط نہیں ہے منفی بھی ہے یہاں سب کچھ میٹھا میٹھا نہیں ہے کڑوا اور تلخ بھی ہے اس کائنات کو خالق کائنات نے جس انداز سے تخلیق فرمایا ہے اس میں ہر شئے کے دو پہلو ہیں مضبط بھی منفی بھی اچھا بھی برا بھی تعمیری بھی تخریبی بھی یہاں روشنی کے ساتھ تاریخی بھی ہے اور صحت کے ساتھ بیماری بھی ایسے ہی یہاں مرد کی قوت کے ساتھ عورت کی نزاکت بھی ہے یہاں رحمانی قوتوں کے ساتھ شیطانی قوتیں بھی کام کر رہی ہیں کائنات میں ہر شئے دو قوتوں کے زیر اثر اپنے اپنے مہور میں گردش کر رہی ہے مرکز گریز قوت اور مرکز مائل قوت تب ہی کائنات میں توازن ہے اسی طرح زندگی میں توازن قائم ہوتا ہے لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مضبط سوچ تو گویا کہ آپ قوانین قدرت کی خلاف بات کرتے ہیں آپ خدا کی تخلیق کردہ کائنات کے ایک پہلو پر توجہ دیتے ہیں اور دوسرے پہلو کو بھول جاتے ہیں یہی سے بگاڑ شروع ہوتا ہے زندگی میں پریشانیوں اور مسئلوں کا سب سے بڑا سبب ہی یہ ہے کہ ہم زندگی کے متوازن روپ میں دیکھنے کی بجائے ویسا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ ہمیں اچھا لگتا ہے اس مزاد سے جو نفسیات تشکیل پا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سب اچھا ہی اچھا ہے یہاں صرف دن ہے رات کا وجود نہیں ہے یہاں صرف روشنی ہے تاریکی نہیں ہے یہاں صرف صحت ہے بیماری نہیں ہے اور اسی سوچ کی وجہ سے جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہمارے دوست احباب ملنے جلنے والے ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ مضبط سوچو گویا کہ جس زہر کی وجہ سے آپ بیمار ہوئے ہیں وہی زہر دیا جا رہا ہے دراصل مضبط سوچ اختیار کرنے پر آدمی جب صرف روشنی کی بات کرتا ہے تاریکی کو بھول جاتا ہے یا خود کو صحت مند سمجھتا رہتا ہے بیماری کو نظرانداز کر دیتا ہے تو وہ بیماری میں بھی خود کو صحت مند سمجھتا رہتا ہے صرف مضبط سوچ اختیار کرنے والا راک کی تاریکی کا انکار کرتا ہے اور مصر ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو دن ہے تاریکی کو روشنی سمجھتا ہے اور چلاک جلانے سے انکار کر دیتا ہے اب آپ ہی بتائیے کہ جب تک آپ اپنی بیماری کو تسلیم نہیں کریں گے اور خود کو صحت مند سمجھتے رہیں گے آپ اپنی بیماری کی تشخیص کر پائیں گے نہیں اور اس کا علاج بھی نہیں ہوگا بیماری میں یہ مضبط سوچ کہ آپ بیمار نہیں ہیں صحت مند ہیں آپ کو موت کے موں میں پہنچا دیگا آپ مضبط سوچ اختیار کر کے کبھی صحت یاب نہیں ہو سکتے مضبط سوچ اختیار کر کے آپ تاریکی کو روشنی میں بھی بدل نہیں سکتے آپ کو سب سے پہلے رات اور اس کی تاریکی کی حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا تبھی آپ چراک جلانے کی حمد کریں گے اس بنا پر ہمارے ہاں قومی سطح پر نہ جانے کیا کیا توفان آ جاتے ہیں لیکن سب لوگ سب خیر ہے سب خیر ہے کا راگ علاقتے رہتے ہیں ہم مجموعی طور پر گزشتہ ستر برس میں کتنے پیچھے چلے گئے مگر اس دھوکے میں ہیں کہ ہم بہت آگے بڑھ رہے ہیں اس لیے مضبط سوچ کے فراڈ سے خود کو باہر نکالیے اب سوال یہ ہے کہ اگر مضبط سوچ اختیار کی جائے تو پھر ہمیں اب سوال یہ ہے کہ اگر مضبط سوچ اختیار نہ کی جائے تو پھر کیا کیا جائے اس کا درست اور سادہ سا جواب ہے حقیقی سوچ یعنی ریالیسٹک اپروچ فلسفے اور نفسیات میں اسے ایک اور نام دیا جاتا ہے اسٹرائیسیزم کیا ہے؟ اس پر میں اگلی ویڈیو میں کسی تصیل سے بات کروں گا یہاں مختصر ہی نتنا سمجھ لیں کہ مضبط سوچ اگر ایک جانب آپ کو فریب میں رکھتی ہے تو دوسری جانب اس فریب سے بچاؤ کا درست اور عملی حل ہے حقیقت پسندانہ سوچ حقیقت پسندانہ سوچ اختیار کر کے آپ اپنی سوچ میں اپنی شخصیت میں اپنی زندگی میں اور کیریئر میں توازن پیدا کر سکتے ہیں اور خدا نے جیسے پوری کائنات کو توازن کے ساتھ پیدا کیا ہے جس دن یہ توازن ختم ہو جائے گا اس دن یہ کائنات ختم ہو جائے گی ایسے ہی انسان اگر توازن کے ساتھ زندگی گزارے گا تب ہی باقی رہ سکتا ہے آپ جتنا زیادہ اپنی زندگی میں توازن سے محروم ہوتے جاتے ہیں اتنا زیادہ آپ کی مشکلات بڑھتی چلی جاتی ہیں اور آپ پریشانیوں کے بھمر میں گرتے چلے جاتے ہیں اکثر ناظرین کو میری یہ بات حضم نہیں ہوئی ہوگی کیونکہ مضبط سوچ کے فلسفے کا انتہائی غلبہ ہے لوگوں کی سوچ پر کوئی بات نہیں پوری ویڈیو دیکھنے اور اس ویڈیو کے حوالے سے جو سوالات اور عشقالات آپ کے ذہن میں نیچے کمنٹ میں آپ لکھ کر ہمیں بتائیے میری کوشش ہوگی کہ میں ان تمام سوالات کا آپ کو جواب دے سکوں اگلی ویڈیو تک کے لیے مائنڈفل پاکستان کے چینل پر سید ارفان آپ کے مائنڈفلنس ٹیچر اور منٹور کو اجازت دیجئے والسلام